پریز دے لارڈ جے مسیح کی ہلیلویہ آپ سبھی کو ایک بار پھر سے آج کے سراتری میں آج کے ڈیلی ڈیووشن ہم سبھی پلیے بھائی ویلکم کرتے ہیں اور دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشوکہ کہ پربو نے اس گھڑی تک ہمیں سنبھالا اپنی سامر سے برا ہے اور اپنی دیا اپنی کرپا اپنا انگرہ ہم سب پر بنائے رکھا ہم پربو کا دھنواد دیتے ہیں تو آئیے ہم سب پتھ ہم پربو سے پراتھنا کریں دھنواد 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 پتہ پرمیشوکہ بار فیسے خداوندیشو راجہ آج کی سراتری میں آپ نے ہمیں اپنی پناہ میں اپنی نگے بھانی میں سرکشت رکھا ہے ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں پتہ دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشوکہ پربو جی آپ نے دن بھر ہماری سرکشت کی ہمارے آنے جانے میں ہمارے ساہک مددگار رہے ہمارے ہر کاریوں کو پربو جی آپ نے پورا کروایا ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشوکہ پیارے عزیز بھائی بہنوں کے لئے جنہیں پربو جی نے آپ نے آج کی سراتری میں چنا تاکہ پتہ پرمیشوکہ آپ کے بچے آپ کی سرکشن میں رہتے ہیں آپ کی نزدیکی میں رہتے ہیں آپ کے آواز کو سن سکیں خداوند رات ہم انتکل کرتے ہیں پتہ پرمیشوکہ آج کا وچن جو خداوند آپ کے داس کے مادہم سے ہمارے بیچ میں باٹا جاتا ہے خداوند اس وچن کو سننے کے لئے پرمیشوکہ ہم نے آپ کو پوری جیت سے تیار کرے اور پربو جی ہونے دیجئے خداوند آپ کا وچن ہمارے جیون میں پربو جی ہنڈر پرسنٹ کارے کرسکے اس وچن کو ہم سننے والے ہی نہیں پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ پربو جی اس وچن کو ہم گرہن کر کے اس پر چلنے والے بن سکے پتہ اور آپ کے یوگے پھل لائیں خداوند پراتھ ہم انتی کرتے ہیں پتہ پرمیشہ پوری سیشن کو پرو جی آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہوئے ہمیں اس پراتھرہ کو پویتر آتما کے گوائے میں پرمیشو مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ پرمیشہ کی مہیمہ میں گیت کو گائیں گے اور جیسا کی وچن بتاتا ہے ایوب کی پستک اس کے بائیس ادھائے کے ستائیش پد میں اور تو اسے پراتھنا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منتوں کو پوری کرے گا پریز دا لارڈ تو آئیے ہم پرمیشہ کی مہیمہ میں گیت کو گائیں گے اور ایک ماہ نکچت ہو کر پرمیشو کی اور اپنا دھیان لگائیں پریز دا لارڈ جی مسیح کی وجہ بہیہ پربو آپ کو عشیز دے ہالیلویہ کھل جائیں گی کتابیں جب ہی حساب ہوگا دن صاف کا پرازو نیشو کے ہاتھ ہوگا کھل جائیں گی کتابیں جب ہی حساب ہوگا دن صاف کا پرازو جب ہی حساب ہوگا کھل جائیں گی کتابیں موسیقی نیشو تکر رہا ہے جیسو وہ بیکتا ہے ہر پل کا تجھ کوئی ساں ہر پل کا تجھ کوئی ساں اندینا حساب ہوگا انصاف کا تراز پیشو کے ہاتھ ہوگا کھل جائیں گی کتاگے جب ہی حساب ہوگا انصاف کا تراز پیشو کے ہاتھ ہوگا وچن کے لئے اپنے منوں کو سیار کریں بلدوال آپ اسے سامرت مانگیں آپ اسے سامرت مانگیں آجا ابھی بھی مل کر پیشو بلا رہا ہے آجا ابھی مل کر پیشو بلا رہا ہے برنا یہ یاد کر دے برنا یہ یاد کر دے تیرا ہی لانش ہوگا انصاف کا تراز پیشو بلا رہا ہے کھل جائیں گی کتاگے جب ہی حساب ہوگا انصاف کا تراز پیشو کے ہاتھ ہوگا کھل جائیں گی کتاگے جب ہی حساب ہوگا پیشو بلا رہا ہے کھل جائیں گی کتاگے پیشو بلا رہا ہے پیشو بلا رہا ہے پیشو بلا رہا ہے پیشو بلا رہا ہے پرمیشہ کا دھنیواد ہو اور میں اپنے سارے پیارے بھائی بہنوں کا اس میں سوگت کرتا ہوں اور جتنے پیارے بھائی بہن جڑے ہیں پربو میں ہوتے میں آپ کو جہمت سی کی بولتا ہوں پریز روڑ اور آئیے آج ہم خدا کے کلام میں اسے پڑھنے کے لئے نکالیں گے یاکوب کی پتری اور اس کا دوسرا دھیائے اور اس کے چانے پت سے لے کر کے سترہ پتک ہے ہے میرے بھائیوں یدی کوئی کہے کہ مجھے بشواس ہے پہ وہ کرم نہ کرتا ہوں تو اس میں کیا لاب کیا ایسا بشواس کبھی اس کا ادھار کر سکتا ہے یدی کوئی بھائی یا بہن ننگے اگاڑے ہو اور انہیں پرتیدن بھوجین کی گھٹی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کوشل سے سو جاؤ کوشل سے جاؤ تم گرم رہو پر جو بسطن دے کے لیے آوشک ہے وہ انہیں نہ دوں تو کیا لاؤ اور ویسے ہی وشواس بھی یدی کرم صحیح تناہو تو اپنے سواہوں میں مرا ہوگا پریز دی لورڈ پروکہ کلام مجھے اور آپ کو میرے پیارے بھائی بہنوں سمجھاتا ہے بتاتا ہے کہ کس پرکار سے ہمیں کارے کرنے ہیں اس کی ہیڈک ہے وشواس اور کرم ہے پریز دی لورڈ اور وہ کہہ رہا ہے وشواس جو ہے کرم کے بینا ادھورہ ہے ہالیلویہ اگر منشے کرم نہ کرے وشواس کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہالیلویہ کیا ایسا وشواس کبھی اتھار کر سکتا ہے آج ہم منند کریں گے یاکوب کی پستک اس کا دوسرا دیا ہے اور سول میں پت پر اور کوئی تم میں سے کوئی ان سے کہے کشل سے جاؤ اور تم گرم رہو ترپ رہو پر جو بستو دے کے لئے آوشک ہے وہ انہیں نہ دی تو کیا لاب ہالیلویہ آج منشے لوگوں کو سانتھنا دیتا ہے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرے بھائی آپ آرام سے رہو پربو آپ کے ساتھ ہے اور بہت سے باتوں کے سانتھنا دیتا ہے لیکن فرمیشر کا کلام مجھ سے اور آپ سے دوسری بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو وشواس تو کرتا ہے لیکن وشواس کے ساتھ تجھے کیا کرنا ہے کرم بھی کرنا ہے پریز لورڈ ہالیلویہ کرم بھی کرنا ہے اور بچھل سولہ جیسے کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سے کوئی ان سے کہہ کچھل سے جاؤ ہم آج کل لوگوں کی سہتہ کرنے کے لئے تطپر نہیں مانوشہ جھوٹی تسلی جھوٹی سانتھ رہا دیتا ہے لیکن فرمیشر کچھ اور مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر اس بات کو کہے کہ کچھل سے جاؤ اور گرم رہو اور اس کے ساتھ اس کے چیزیں نہ دو جو وستو دے کے لئے آوشک ہے ہالیلویہ دے کے لئے آوشک ہے ان وستو کو اگر میں اور آپ کو نہ دے تو ہماری یہ سیوہ کرنا ہمارا یہ کام کرنا ادھورہ ہے پریز دلورڈ ہالیلویہ جہمسی کی پربو آپ سب آپ کو آشیدے ورورت اس سے کرنا کرنی ہے اور کیا کرتے رہنا ہے ہم کو کیول ہم کو بھلائی میں لگے رہنا پریز دلورڈ کیا میں اور آپ آج بھلائی میں لگے ہیں کیا میں اور آپ لوگوں سے نشکپٹ پریم کرتے ہیں میرے پریوں میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ نشکپٹ پریم نہیں کرتے نشکپٹ پریم نہیں کرتے لوگ آج ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں دوسرے کے بارے میں پورا کہہ رہے ہیں دوسرے کے ساتھ اچھا بہبار نہیں کر رہے ہیں اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ بھلائی میں لگے رہو اب میں اور آپ بھلائی میں نہیں لگے ہوئے ہم ایک دوسرے کا کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا نقصان کرتے ایک دوسرے کا فائدہ نہیں کرتے ایک دوسرے کی بھلائی نہیں کرتے رومیو کی پستک اس کا بارہ دیا نعبت یہ بتاتا ہے ہلیلویا اور جیسے وچن میں ہم نے ابھی سیکھا کتب میں سے کوئی اس سے کہے کشل سے جا اور جو دے کے لیے ضرورت کی چیزیں ہم اس دے کی ضرورت کی چیزوں کا نہ دیں تو میرے پریو کیا کیا ہمارے گھر کے پاس کوئی آتا ہے کہ ہمارے دروازے کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے میں بھوک ہوں اور ہم اس سے کہیں جاؤ تو خوش رہے پرمیشن تیرے ساتھ رہے تو آرام کر آنند سے رہے میرے پریو میرے عزیز ہو اور جب اس کا پیٹ کھا لیے اسے بھوک لگ رہی ہے اور ہم اس کو کھانے کو کچھ نہیں دے رہے تو یہ میرے پریو یہ گلچ چیز ہے یہ سیوہ ٹھیک نہیں ہے پریز دلورڈ مزو سسٹر جی مسید کی وہ کہہ رہا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا پریز دلورڈ میرے پریو میرے عزیز ہو نہ جانے کونسی گھڑی پربیشو مسیح آ جائے اور ہمارے دروازے پر کوئی کھڑا ہوا ہے اور ہم کہہ دیتے جاؤ ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے لیکن پرمیشو کہہ رہا ہے میں تمہارے پاس آیا میرے پریو جانے اور انجانے میں پربیشو مسیح آپ کی اور میرے پاس آتا ہے ہلیلویہ اور ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں ہلیلویہ تو میں مطیرے چیسو سمچار اس کا پچھے صدیہ ہے اس کا 42 سے 45 پر میں لکھا ہے چونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پیلا ہے لوگ پوچھیں گے ارے پربو تو کب آیا ارے پربو تو کب آیا پربو تجھے ہم نے کب تب تیرے کب تیرے کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا پریز ڈالورڈ پربو تاریخ بتائے گا اس تاریخ کو 29 تاریخ کو 29 جولائی 2022 کو میں تیرے گھر پر آیا دوپہر میں دو بجے اور تُو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا ہم کہیں گے پربو تُو کب دو بجے آیا تھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں پڑا وہ کہہ رہا تھا کہ جس جو ویکتی تیرے دروازے پر کھڑا تھا جو تُس سے روٹی کے لیے درکار رکھتا تھا وہ چاہتا تھا کہ تُو سے کھانے کو دے تُو نے کھانے کو نہیں دیا وہ میں تھا ہالیلویا وچن کہتا ہے کہ کسی تم نے چھوٹے سے چھوٹے ویکتی کے لیے ایک گھونٹ ایک کٹورہ پانی بھی پلایا ہے تو تم سمجھ لو کہ تم نے میرے لیے گیا ہالیلویا پریز ڈالورڈ وہ کہہ رہا ہے کب میں تمہیں پیاسا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلائے پریز ڈالورڈ ہم یہی سوال کرتے رہیں گے ہرے پربو کب تُو آیا تھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں پڑا ربو کہہ گا اتی سویں پر اس والی سال میں اس دن میں اتی گھنٹے پر اس تاریخ پر میں تیری دروازے پر آیا تھا اور تیرے تُو نے مجھے میرے ساتھ کیا بیوار کی تُو نے مجھے بھاگا دیا پریز ڈالورڈ ہالیلویا پرمیشور پہلا جو یا انہا اس کا تین اندیا سولہ پت کہتا ہے ہم نے اس ہم نے پریم اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے لئے پرار دے دیا ہالیلویا ہم کہہ رہے ہیں جاؤ کشل سے اچھی طریقے سے لو اور اس کی ضرورت کی دے کی چیزوں کا صدر نہیں دے رہے پریم نے کونسا پریم یہ وہ پریم ہے میرے پریو جو پربیشو مسیح نے کلوری کی کروز پر بھایا ہالیلویا کلوری کی کروز پر اس نے اپنے اللہ ہو بھایا اگر وہ مجھ سے اور آپ سے پریم نہیں کرتا تو اس سنسان میں کسی کا کسی بھی روپ میں نہیں آتا میرے پری لیکن پربیشو مسیح نے مجھے اور آپ کو پریم کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا اور آپ کا جیون برباد ہو جائے وہ نہیں چاہتا کہ میرا جیون ختم ہو جائے میں وہ نہیں چاہتا کہ اس دوست اپنے ساتھ مجھے لے جائے وہ چاہتا ہے کہ میرا جیون بچے اور مجھے زندگی ملے اور بہت عید کی زندگی ملے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی سے جانا کی اس نے ہمارے لئے اپنے پران دے دیئے اور ہمیں بھی بھائیوں کے لئے پران دے کیا میں اور آپ پربیشو مسیح والا پریم کرتے ہیں پربیشو مسیح نے کتنا پریم کی اس نے اتنا پریم کیا کہ وہ کلوری کی کروز پر چل گیا اور اس نے اپنا بلیدان دیا تاکہ میں اور آپ جیون بھائیں پربیشو اور پتہ نے اپنے اکلوتے بیٹے یہ ایشو مسیح کو ہمیں دے دیا اکلوتے بیٹے یہ ایشو مسیح کو دے دیا تاکہ ہم جیون پائیں اور بہت عید کا جیون پائیں کیا میں اور آپ بھی اپنے عزیزوں کے لئے تو ہم اپنے اپنے فرینڈز کے لئے ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں جیون سی کی پاسٹر جیون سی کی میں اور آپ کیا آج اپنے بھائیوں کے لئے تو جان دینے کے لئے تیار ہیں اپنے فرینڈز کے لئے جان دینے کو تیار ہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میرے پریوں پربو کا کلام کہتا ہے تم اپنے پریے لوگوں کے لئے اپنے بھائی بہنوں کے لئے اپنے پریان کو دو یعنی ان کی ان کی کیا کرو ان کا دھیان کرو ان کے اور اپنا دھیان رکھو کوئی اگر ضرورت ہے کوئی آپ کی آوشکتہ ہے تو آپ لوگوں کی پوری کریے ہمارا پربو یہ شمسیہ ہماری کو نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہے پیاسے رہے کسی پرکار سے پریشان ہوں ہم جانتے کہ جب وہ پربو کلام بتاتا تھا بچان کو شیئر کرتا تھا لوگوں کے بیچ میں خدا کے سسمچار کا پرچار کرتا تھا تو وہ آتمک بھوجن تو دیتا دیتا تھا لیکن شارعرک بھوجن کے ابھی وہ انتظام کرتا تھا یہ بات ہم جانتے کہ وہ شارعرک بھوجن بھی آتا کراتا تھا آپ کو وہ ذکر یاد ہو ماتی نے چیسو سمچار اس کے چود میں دیا ہے اور اس کے پندرہ اور سولہ پت میں دیا ہے جب سانج ہوئی تو اس کے چیلے ان کے پاس آ کر کہا چیلوں نے اس کے پاس آ کر کہا یہ تو سنسان جگہ ہے اور دیر ہو رہی ہے چیلوں کو چیلے جو تھے چیلوں کو وشواس نہیں تھا چیلوں کا جیون پربو یشو مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ پربو یشو مسیح کو نہیں پہچان پائے اور ان کا جیون یوں ہی برواد ہو رہا تھا یہ تو سنسان جگہ ہے اور دیر ہو رہی ہے لوگوں کو ودا کیا جائے کہ بستی میں جا کر اپنی بھوجن لیں چیلے یہ شکچہ دے رہے ہیں کہ ارے تُو نے ہاتھ میں بھوجن تو کلا دیا اب تُو انہیں ودا کر دے اور جا کر یہ اپنی جو بستیاں اپنے گھر میں جا کر کے یہ کھانے کا انتظام کر لیں لیکن لیکن پربو یشو مسیح نے کہا پربو یشو مسیح نے کیا کہا پتہ کرو کسی کے پار روٹی اور مچھلی ہیں تو پانچ روٹی اور دو مچھلی کھلا کر پربو پربو یشو مسیح نے کتنے ٹوکرے بچا ہے بارہ ٹوکرے بچا ہے ساتھ ٹوکرے بچا ہے ہالیلویہ پربو یشو مسیح لوگوں کے شارعرک بھوک کا بھی انتظام کرتا تھا یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ پرچار کر دو باس جاؤ آپ اپنے گھروں میں کیونکہ دن دن بھر وہ پرچار کرتا تھا دن دن بھر وہ پرچار کرتا تھا پربو یشو مسیح نے اپنے چلوں سے کہا جاؤ اور تم انتظام کرو وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو پورتی نہیں کر پائیں گے لیکن پربو یشو مسیح کے ساتھ رہنے کے بعد بھی اس کو میں ہی پہچان پائے کہ پربو یشو مسیح کیا کر سکتا ہے کیسا ہے پربو یشو مسیح وہ جان نہیں پائے پریز ڈالورڈ وہ کہہ رہے ہیں اتنے لوگوں کے لیے پانچ ہزار لوگوں کو کنایا جس میں استریوں اور بچوں کی کوئی گنتی پانچ ہزار پورشوں کی بات کی جارہی ہے پریز ڈالورڈ ہالیلویہ ہالیلویہ نیتی بچن پریز ڈالورڈ جہ مسیح کی بھائی راجہ بھائی پربو آپ کو آشیز دیں وہ کہہ رہا ہے نیتی بچن تین ادھیا ہے ستہائیس اور اٹھائیس پد میں خدا کے سامنے میرے پریو کوئی بھی کام اسمبب نہیں ہے وہ سارا سب کچھ اس نے مردے زندہ کیے اس نے لنگڑے کو چلایا اندوں کو آنکھیں دیں اور یہاں تک کہ جب وہ کلوری کی کروز پر چھا ہوا تھا اس چور نے جو اس کے ساتھ کروز پر چھا تھا پچھتاب کیا اور اسی گھڑی اس نے اس کو ماف کیا ہالیلویہ کیوں وہ کہہ رہا ہے جن کا بھلا کرنا چاہیے یہ دی تم میں شکت ہی رہ تو ان کا بھلا کرنے سے نہ رکھ آج منشہ برمیشور کا آگیا کے انسار نہیں چل رہا وہ کہہ رہا جس کا تم بھلا کر سکتے اس کا تم بھلا کرو آج میں اور آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا بھلا نہیں کر سکتے اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھلا نہیں کر سکتے آج لوگ بھلائی کی کارے کو نہیں کر رہے ہیں میرے پریوں کیا کر رہے ہوں سب لوگوں کا پڑا کر لیں لیکن پرمیشن کا بچن نیتی بچن تین ادیائے ستہ سٹہ سٹہ سپت کے رائے کہ تمہیں بھلا کرنا چاہیے یہ پرمیشن کی آگیا ہے اور جن یدی تمہیں شکتی رہے تو ان کو بھلا کرنے سے مت رکنا یہ نہیں کہ وہ ویکتی آپ سے کہے کیا رہے بھیا تھینکیو رینوکا سسٹر پریز ڈالورڈ آپ اچھا ڈال رہی صاحب میں پرمیشن دے تاکہ اور لوگ بھی اس کو پڑ سکے خدا کہہ رہا ہے تمہیں بھلا کرنا چاہیے تمہیں شکتی ہے یعنی تیرے پاس فائنینشل اتنی تیری پاس سامرت ہے تو تو لوگوں کی سائتہ کر چاہے شریعت کے دوارہ کر چاہے تو اپنے فائنینشل اس کو کر اگر ہاتھ پیر سے کر سکتا تو ہاتھ پیر سے بھی سیوک بھلا کر اور ان کا بھلا کرنے سے کیامت کرنا رکنا نہیں پریز ڈالورڈ مانک مانک بھائی جہ مسید کی پربہ آشیر دے آپ کو جہ مسید کی مطیرہ چیسو سامچار اس کا پندرہ دیا ہے اور 32 بد ییشو نے اپنے چیلوں کو بھلا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس ہوں اس ویدوہ کے بارے میں جانتے ہیں اس ویدوہ کے لیے پربی ییشو مسید ترس آئے کو اس کا اکلوتہ بیٹا تھا وہ مر گیا تھا اس نیارتی کو رکھوایا اور اس کو چیویت کیا اور لکھا ہے کہ وہ ترس سے بھر گیا کیا آپ لوگوں پر ترس کھاتے ہیں پربی ییشو مسید نے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس ہاتی ہے جب پربی ییشو مسید کو انہوں نے گدے کے بچے پر بیٹھایا اللہ دو کے بچے پر لے جا رہے تھے وہی لوگ ہوشنہ ہوشنہ کے نعرے لگا رہے تھے اور کیا وہ اس کے بعد وہ ہی لوگ اس کو کہنے لگے بربا کو چھوڑ دے اور ییشو کو کروز پر چھلا ہالیلویہ پربی ییشو مسید پر انہیں ترس نہیں آیا پریز ڈالورڈ لیکن میرا اور آپ کا پربی ییشو مسید لوگوں پر ترس کھاتا ہے پریز ڈالورڈ ڈالیلویہ ترس کھاتا ہے کیوں کی وہ تین دن سے میرے ساتھ ہے آج میں بھوجن تو دے رہا ہے لیکن شرک بھوجن بھی ساتھ کے ساتھ دیتا جارہا پریز ڈالورڈ اور وہ تین دن سے میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں انہیں بھوکا پیدا نہیں کر سکتا پریز ڈالورڈ کتنی پریز ڈالورڈ ڈاکٹر وینی پربی آپ کو آشید دے بیٹا بہت آشید دے ڈاکٹر وینی ہمارے ساتھ جڑی ہیں پریز ڈالورڈ سیسٹر وہ کہتا ہے کہ تین دن سے وہ میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے میں انہیں بھوکا بھی دانی کر سکتا میں آت میں بھوجن تو دے رہا ہوں پر انہیں شارک بھوجن نہیں دیا نا پروی اشو مسیح نے تو اس نے کہا نہیں میں انہیں اس پر ترس آیا اشو مسیح کو ترس آیا لوگوں پر اور کہا کہ ان کا بھوجن کا انتظام کرو پریز ڈالورڈ کئی ایسا نہ ہو کہ وہ تھک کے مارگ میں رہ جائے ہالیلویہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ادھورہ راستہ تھے کریں وہ چاہتا ہے کہ آپ جیون پائیں اور بھرپوری کا جیون پائیں اور بہت طاعت کے ساتھ پروی اشو مسیح کے ساتھ جڑے رہے ہالیلویہ میرے پریوں میرے عزیزوں جیسے بچن کہتا ہے کہ کوئی تمہارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو کوئی تمہارے دروازے پر آئے اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا میرے پریوں پربو آپ کو آشیز دے گا آپ کو برکت دے گا جب تھکا جب کوئی آپ کے گھر آتا تو کیا آپ اسے پانی سرب کرتے ہیں یا گیٹ سے کہہ دیتے ہیں آج ہم ابھی ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے مان لیجئے کوئی میرے گھر پہ آتا ہے مجھے پوچھنے اور میں نہیں ہوں مان لیجئے تو کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر پا اور ان کو نہ بیٹھائیں نہ ان کا سممان کریں آج استطی اتنی بری ہے میرے پریوں کے لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں میں بشواسیوں کی بات کر رہا ہوں آج بشواسیوں کا یہی حال ہے چاہے چرچ کمپاؤن ہوں چاہے بڑے بڑی کوٹھیاں ہوں چاہے بڑے بڑے گھر ہوں حالات یہ ہے پراہ یشو مسید سکھا رہا ہے لوگوں کا آدھر کرو لوگوں کو پریم کرو لیکن آج منوشنے لوگوں کا سممان نہیں کریں خاص کر بشواسیوں کی بات کر رہا ہوں پراہو یشو مسید نے پریم کیا آدھر دیا پراہو نے لوگوں اور وہ کہتا ہے تھکوئوں کو تم نے پانی نہ پلایا کیسے کنٹی تو ہو گئے تم کہ تمہارے گھر کو یہ آ رہا ہے اور تم اسے پانی بھی نہیں پوچھ رہے ہو چاہے تو بہت دور کی بات رہی اسے گھر میں بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں دے رہا ہو میرے پریوں میں بتانا چاہتا ہوں دھارن کے روپ میں میرے گھر پر اگر کوئی مان لیجے گیس والا بھی آتا ہے گیس کا سلنڈر دینے آتا ہے تو ہمیشہ میں اس سے بڑے آدھر کے ساتھ پوچھتا ہوں بھئیہ پانی پیوگے چاہے گرمی ہو یا جڑا ہو میرا فرض بنتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والا جو بھی وقتی ہو اس سے آدھر کے ساتھ بولے جائے اسے پانی سرب کیا جائے اسے آدھر دیا جائے بیٹھائے جائے میرے پریوں میرے عزیزوں میں ایسے نہیں بتا رہا میں کرتا ہوں اس لئے میں آپ سے کہا کوئی بھی آئے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے پانی پوچھو اور لکھا ہے وہ چند میں آئیوب بائیس ساتھ اور اس ساتھ سے لے کے نو پند میں تھکے وہ کو تُو نے پانی نہ پھرائے اور بھوکے کو روٹی دینے سے انکار کر دیا کوئی گھر پہ آ جاتا نا ارے آج گھر پہ رہنے کے لئے گھر پہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے میرے پریوں آپ کو انتدام کرنا ہے پریوں لوگ آپ کے آئے ہیں جو بھی آپ کے دروازے پر آیا جو بھی آپ کے گھر میں آیا ہالیلویہ پرویش و مسی کہتا ہے تم نے مجھے پانی نہ پھلایا میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہیں دی نہ جانے کس روپ میں پرویش و مسی میرے اور آپ کے پاس آ جائے پریز ڈالورڈ اس لئے آدھر کیجئے ساتھ کبھی کبھی آن لائن سمان والے آتے ہیں گھر پر کبھی زیمینٹو والے لوگ آتے ہیں تو بڑے آدھر کے ساتھ بھی آپ پانی پییں گے تھوڑا گرمی ہے تو تسلی سے بیٹھ جائیے پھر کر دیجئے گا کوریئر والے آتے ہیں آپ انہیں آدھر سمان دیجئے میرے پریوں پرویش آپ کو آشید دے گا برکت دے گا وہ وچن ہم کو بتا رہا پریز ڈالورڈ میرے پریوں میرے عزید و وچن پڑھنا ہی نہیں بلکہ وچن پر چلنا بھی ہے ہالیلویہ پریز ڈالورڈ پرویش آپ کو بہت آشید دے آئیے پرویش دے گا خدا ون آپ کو دہنواد دیتے ہیں پیارے پرویش کہ آپ نے سمال کے رکھا آشید کیا اپنے انگرے میں رکھا جتنے میرے پیارے بھائی بہنے سے میں آن لائن دکھا دے گا سب کو آشید کرنا سب پر دعا کرنا سب پر اپنی کرونا کرنا ہر ایک کے جیون پر تیری آشیشوں پر کر دو جتنے آن لائن دیکھتے ہیں جتنے آف لائن دیکھیں گے سب کو آشیشوں پر کر دیجئے پیتا جی آپ نے ہمیں بھی استعمال کیا آپ کا دھنیواد کرنا پیتا جی کے سموں کے شجعہ کے نام سے پہتر آتما کی اقوائی میں اس پہتر آتما کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین ہالیلویہ پریز ڈالورڈ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب میرے پریے بھائی بین جڑتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اتنا سمیں نکالا پربو بیٹا آپ کو بہت آشی شبر کر دیجئے ہالیلویہ اور کل شام کو سات سے آٹھ مطرح سے سچر رشمی سنگھ جو کی کلینسی سکول کی بلیک سوری بلیک سٹون سکول کی پرنسپل صاحب آئے ہیں پربو کے بچن کو شام کو سات سے آٹھ لے کے آئیں گی اور رات کو آٹھ سے نو پاسٹرہ وینے جوزف وینے الفریٹ صاحب جو کی چھتیس گھر سے ہیں اور رات کو نو سے دس سیٹڑے کو ہمارے چار سلوٹ ہو جاتے ہیں تین سلوٹ اور رات کو دس سے ساڑے دس ہمڈیلی ڈیووشن کرتے ہیں اور رات میں نو سے دس میں سسٹر آہ وینیتہ شلمون سنگھ لکھلی جو کی آہ داہود سے ہماری بہن ہے اور وہ پربو کے بچن کو لے کے آئیں گی ہمارے تینے لوگوں کے لئے آپ پراتنہ کیجئے پربو میں ایک دوسرے کو اٹھا کر کے لئے پراتنہ میں اور ہمارے لئے بھی ہمارے پریوار کے لئے بھی اور میرے گلے میں کیونکہ بولنے سے بہت میری آواز بیٹھ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے آپ میری لئے بھی پراتنہ کیجئے تاکہ جو میری آواز بیٹھ گئی ہے وہ چھیک ہو سکے پریز دے لڑ کیونکہ روز پربو کے کلام کو ہمیں شیئر کرنا ہے اس کی مہیمہ کرنی ہے اس کی اراد نہ کریے پریز دے لڑ ہالیلویہ جے مسیح کی پربو آپ سب کو بہت آشیش و بڑھ کر دے جے مسیح کی